اے راہِ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی حوامی سلام کرتی ہیں تاریخ قواہ ہے کہ صرف انہی قوموں نے ترقی حاصل کی جنہوں نے اپنے قومی ہیروز کو یاد رکھا اور ان کے کارناموں کو اپنے لیے مشل راہ بنایا ستمبر 1965 کی جنگ میں جس طرح ہماری مسلح فارش کے افسروں اور جوانوں نے اپنے سے پانچ گناہ بڑے تشمن کو اپنی پاک سردوں پر روک کر شکست فارش دے کر پاکستان کی سربلندی کو قائم رکھا اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا پرائم ٹائم شو کی ہدایات دی ہیں تاجدار عالم نے اے وطن کے سجی لے جوان اے وطن کے سجی لے جوان میرے عزیز اموطنوں اسلام ارزب دس کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے ہندوستانیوں نے لاہور کے دلیر اور بہادر لوگوں کو سب سے پہلے سب سے پہلے لکھا رہا ہے پاکستان کے دس کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹیں گے جب تک دشمن کی توپے ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں یانتے کہ انہوں نے کس قوم کو لکھا رہا ہے جن شروع ہو چکی ہے دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے میرے امتنوں آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو خدا تمہارا حامی ون ناصر ہو آمین پاکستان پائندباد آج کا دن وطن عزیز کی مقدس سردوں کے عظیم رکھوالوں کے نام ہے آج کا دن انجیالے شجا دلیر اور غیور مجاہدوں کے نام ہے جنہوں نے جنگوں کی تاریخ کا ایک ایسا باب رقم کیا جس کا ایک ایک لفظ ان جعوازوں کی بے مثال جرتوں اور لازوال حمتوں سے عبارت ہے آج کا دن ان شہیدوں کے نام ہے جنہوں نے اپنے لہو سے قوم کی عظمتوں کے چراغ روشن کیے آج ہم جنگ ستمبر کی ذری تاریخ کے چند اوراق پلٹ رہے ہیں اپنے غازیوں مجاہدوں اور شہیدوں کی بے شمار داستانوں میں سے چند ناقابل فرموش کہانیاں دورا رہے ہیں چوینڈا جہاں دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی اور خوفناک ترین جنگ لڑی گئی سیکھڑوں بھارتی ٹینک کالی آندھی کی طرح پاکستان کی مقدر سرزمین کی جانب بڑھے ان کا سامنا کرنے کے لیے پاکستان کی طرف سے صرف ایک ٹینک ریجمنٹ تھی اور مٹھی بھر جوان پھر وقت کی بڑھی آنکھوں نے دیکھا پاکستان کی طرف سے مُٹا پاکستانی کی طرف سے چیز نہیں سا注意 ساں کی filtration سا کی اچھا امی fee لے ایک ایک بڑھا سا Ben بس فلاکس ہم ٹون 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 ٹα好吃 ٹون glor dur جاری جاری فور زیرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آج ہمارے درمیان موجود ہیں بھارتی ٹینکوں کے اس سیلاب کے آگے بند باندینے والی اکیلی ٹینک ریجیمنٹ کے ایک مجاہد جن کی جرت اور حمت نے وقت اور حالات کے دھاروں کا رخ بدل دیا ہماری تمام تر محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ مارکہ چوینڈا کے ایک ہیرو اس وقت کے میجر ستارہ جرت ریٹائر کرنل رزا خان میری اسکوڈن جس کی میں بات کر رہا ہوں ابھی سیالکورٹ سیکٹر میں لڑائی فرو ہونے سے لے کر سیز فائر تک فرنٹ لائن میں رہی مسلسل مسلسل سات آٹھ کی رات سے لے کے تو تئیس تاریخ تک فرنٹ لائن میں تو اتنے دن کوئی تھکاوت کا احساس مسلسل آپ حالت جنگ میں رہے یہ ایک موجزہ ہے کہ نہ مجھے تکاوت ہوئی نہ میرے جوانوں کو نہ کسی نے یہ میرے خیال میں ہمارا ہے چونکہ اتنا کانسٹنٹ اور مستقل ایکشن رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک انرجی آئی ایسی کہ یہ میں خود حیران ہوا ہوں بعد میں کہ یہ ہم نے نہ نہ سوئے نہ کھایا نہ پیا ہمارے سے ایک گاؤں کا جس کا نام گڈ گور ہے وہ ہماری پوزیشن سے کوئی تین ہزار گز کے فاصلے پہ تھا تو میں نے پرمیشن مانگی اس پہ اٹیک کرنے کی تاکہ دشمن کو پکڑ لیں ان کے ٹینکوں کو مجھ کو اجازت تو مل گئی مگر چھے بجے ملی لاسٹ لائٹ سے تھوڑا سا پہلے اور وہ شاید اس لیے نہیں ملی تھی کہ میرے پاس انفنٹری نہیں تھی جس نے اس گاؤں میں جانا تھا بہرحال وہ انفنٹری آ گئی اس کو میں نے ٹینک کے اوپر ماؤنٹ کر لیا اور کوئک اٹیک ایک کیا جو کہ دشمن بھی اس وقت ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا وہ آرمر بیٹل میں ٹینک پیچھے جاتے ہیں لاسٹ لائٹ کے وقت آگے نہیں جاتے لیمیٹیشن ہوتی ہے ویجن تو بجائے پیچھے جانے کے ہم نے گھٹ گور کے اوپر چارج کر دیا اور اس وقت کو مائنر ٹیکٹیکس بھی اوور لوگ کیے چونکہ اندھیرہ ہو رہا تھا کروز کا مرال بہت ہائی تھا اور زیادہ ہم نے فائر اینڈ موومنٹ میں ٹائم نہیں لیا اور ہم اوور رن کر گئے گھٹ گور کو یہ تین دن تک کانٹینیوسلی تیرہ چودہ پندرہ سپٹیمبر تک لڑائی ہوتی رہی اس لڑائی میں چونکہ میرے ٹینکس اس گیپ میں لگے ہوئے تھے یہ پینیٹریٹ یہ گیپ نہیں کر سکے آؤٹ فلینک کیا انہوں نے اور منور کر کے پیچھے آگئے چوندہ کے یہ بڑی چابک دستی تھی اس یونٹ کی جس نے آؤٹ فلینک کیا اور پیچھے سے انہوں نے اٹیک کیا اٹیک کیا اس وقت میں اپنے لیڈنگ ٹینک کمانڈر یہ جو ٹروپ کمانڈر سے ان کو میں نے فال بیک کرنے کے آرڈر دیئے مگر وہ انہوں نے ویڈراؤ نہیں کیا اور لڑتے رہے اس وقت تک جب تک شہید نہیں ہو گئے مومی اے دشمن نے دی تو نے اس قوم کو للگارا لے ہم بھی نے سکھ آرہ اے دشمن نے دی تو نے کس قوم کو للگا را آتے کہ یہ بازو بازو ہے کہ تلواریں سینے مجاہد کے یا آہن دیوار گر جا دی ہے قدموں میں کس طرح سے دہ سارے ہم تجھ کو دکھا دیں گے سو بار یہ نظارہ اے دشمنے دی تو نے کس قوم کو للگا را اس راہ پہ آئے گا اس راہ پہ ماریں گے آنے بھی نہ مانگے گا کس طرح سے دکھا دیں گے کس طرح سے دکھا دیں گے کس طرح سے دکھا دیں گے مسلمانوں کے اپتدائی دور کی حیرت انگیز فتوحات کے بارے میں ایک تاریخ دانے کہا تھا میں حیران ہوں کہ مسلمانوں کے گھوڑوں کی رمتار غیر معمولی تھی یا قدرت نے ان کے سامنے زمین کو سمٹنا سکھا دیا سن انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے آسمان کی بیکرہ وسطوں کو اپنے جہازوں کے پروں میں سمیٹ دیا اپنے سے تین دنہ اور کہیں زیادہ جدید فضائیہ سے جنگ میں ہمارے جیالے شاہینوں نے گھو گھو کا نام سن جان دیئے کہ دنیا حیران ہے ان میں سے ایک جہاز نہیں صرف دو میرٹ میں دشمن کے پانچ جہاز دوا کر کے جنگی تاریخ میں ایک نئے باپ کا اضافہ دیا آج پاک فضائیہ کا یہی شاہین یہی جیالہ یہی جہاز ہمارے درمیان موجود ہے کہ جس کا نام فتو نصرت کی علامت جس کا کارنامہ رہتی دنیا تک تاریخ کی زینت اس وقت کے اسکوائڈرن لیڈر ریٹائرڈ ائر کموڈور ایم ایم عالم چھے تاریخ کو پاکستان فضائیہ نے ہندوستان کے ائر بیسس پر حملہ کیا اور سات تاریخ کو ہندوستان نے بدلہ لینے کے لیے ہمارے بیسوں پر ہوای اڈرڈر پر حملہ کیا ہم لوگ علیہ السبہ یعنی سورت نکلنے سے تقریبا ایک گھنٹہ پہلے یا اس سے کچھ کم بیش اپنے کاکپٹس میں بیٹھ جاتے ہیں تمام ذرہ بکتہ جیسی کہتے ہیں ہم پہن کر اور میں ابھی سورت سورت کو طلوع ہوتے ہوئے کافی وقت تھا میں اپنے کاکپٹس میں سٹریک کر کے سٹریک کہتے ہیں میں سو گیا اور پھر کسی پائلٹ کسی سائرن ہوئی کسی پائلٹ نے آ کر ہمارے جہاز کے فیوزلاج کو نوک کیا تو میں نے آنکھ کھولی اور اللہ کے فضل سے اس وقت میرے زبان سے کلمہ نکلو بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن رحیم میں نے پڑھی میں معلوم تھا کہ اس مارکے میں کچھ ہوگا ہم ٹیک آف کر گئے اور اپنے اڈے پہ چکھر لگانے لگی اور اسی دوران میرے خاندشمن کے جہاز اوپر اٹھ نیچے سے پرواز سے اپنے آپ کو اوپر کھینچا اور تمام انٹی ایک راب گنز یعنی ایک عجیب منظر ہو دیکھنے قابل ہے کوئی سو گنز ہوتے ہیں ان کے پائروٹ ٹکنیکس ڈیفنٹ کلرڈ منشنز ہوتے ہیں وہ فائر کرنے لگے تو مجھے وہ نظر چار جہاز نظر آئے دو جہاز نظر آئے اچھا راکٹ سمارا اور پھر اپنے سرات کی طرف دونڑنے لگے تو کچھ حرصے کیلئے روشنی بہت کم تھی یعنی صورت تولیری وحد جیسے کہتے ہیں یہ وقت ازان ہوتی ہے بس ہمارے لئے وہی وقت تھا اچھا تو ہم نے معلوم تھا کہ وہ مشرق کی طرف جائیں گے تو مشرق کی طرف میں اور ہمارے ساتھ جو ہمارے ونگ مین تھے وہ دونوں نے اس تاقب کی اور ایک بارگی ہمیں دو جہاز نظر آئے تو بہت نیچے پرواز کر رہے تھے یعنی کوئی پچاس فیٹ یا سو فیٹ زمین سے اوپر اچھا تو میں نے ایک مسائل مارا تو وہ مسائل زمین پہ گرا زمین پہ لگ گیا جو کہ وہ مسائل لانچ ہونے کے سپیڈ ٹیک آف ٹیک کرتا ہے بہرحال دوسرے سرگودہ کے ہوایڈے کے اردگید ہائی ٹینشن وائرز ہیں ان کی تقریباً سو دو سو فیٹ ہوتی ہیں تو ایک ان میں سے جہاز کلائم کیا اس کو میں نے مسائل مارا اور مجھے پتا بھی یہ لگا کہ وہ کب پائلٹ کاپٹ سے نکلا جب اس کے قریب سے میں گزر دیکھا کہ وہ پائلٹ کاپٹ میں نہیں ہیں اور اس کے جہاز کے اردگید آگ لگی ہوئی ہیں اور دوسرے بقیوں چار جہاز تھے وہ منظر نہیں آئے پھر میں میں نے تاقب کیا دریا چناب کو عبور کر کے دہا ہے وہ چار جہاز بہت نیچے پرواز کر رہے تھے ایک ہی رخ میں مڑے عموماً اگر پیچھے سے کوئی حملہ کر رہا ہو تو جہاز سپلٹ کرتے ہیں دو جہاز ایک کسی اور تھا ابھی ایک جہاز ایک طرف تاکہ دشمن کو سینڈوچ کر سکتے ہیں یعنی ایک جہاز پیچھے لاسکیں تو وہ چاروں ایک ٹرن میں ایک ہی دائرے میں ٹرننگ کرنے لگے ایک ٹرن میں وہ چاروں جہاز اللہ کے دور سے مار گرا دیا گیا ایک عجیب سی کیفیت تھی سورج وقت تلو ہو رہا تھا اور ہم نے سورج ہمارے بیس مغرب میں تھا اور میں نے ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کہوں گا بار بار کہ ہمیں کبھی پشمانی ہوتی ہے لوگوں میں سامنے آنے میں چونکہ کسی ایک خاص فرد کو خواہ وہ فوج سے ہو یا فضائیس ہو یا فضائیس ہو اسے چون نہیں رہا تو اس میں ایک تقدیر کا ایک ہاتھ ہوتا ہے تو پروجیکٹ ہیز فورس پروجیکٹ ہیز کنٹری آلسو یعنی ہمارے تمام پائلٹس نے یعنی دسمتر ہماری جہازوں کی تعداد تقریم اس جنگ میں ایک سو پچار کے قریب تھی اور دشمن کے پاس سالے چار سو جہاز تھی کبھی جنگ سے پہلے ہم سوچتے تھے کہ ہر ہمارے ہر جہاز کے مقابلے میں تین جہازوں ہم کیسے لڑیں گے مگر وہ ایک جوش ہوتا ہے بلبلہ ہوتا ہے اور اپنے قابلیت پہ انحصار ہوتا ہے بھروسہ ہوتا ہے اور ہم واپس آئے آنے لگے تو ہم نے شکریہ دیا کہ اللہ کا شکر دیا کیا کبھیٹ میں کہ یہ اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہم زمین پہ آئے تو ہمیں ہمارے تمام ہوابازوں نے اور ایرمینز جو ہمارے ٹیکنیشنز ہوتے ہیں ہمیں کاندھے بٹھا لیا اور ایک نیو ڈیر فر پاکستان ایئر فورس بکوز تمام ایئر فورس میں ہی تشویش تھی میں بتا رہا ہوں کہ کیسے ہم لڑیں گے اور اللہ فضل سے اس مارکے کے بعد جنگ کی کیفیت بدل گئی یعنی ہمارا حرف ہواباز ایک شیر بن گیا ہم لوگوں نے جو کام کرنا تھا ہماری جنریشن وہ کر کے چلے گئے اب ایک نئی جنریشن میں وہ جوش ولبلہ ہو کہ آزادی کے لیے ملک کے عزت و ناموز کے لیے انہی پرانی روایاتوں کو پھر دہرائیں لاکہ فضل سے اس برسقین میں ہمارے آباد داد نے آٹھ سو سال تک حکومت کی ہے اور ہم یعنی اکثر چاہید میں خباروں میں دیکھتا ہوں انٹلیکشن میں دیکھتا ہوں کہ ایک پیسیمیز ہے میں ہے کہ under the present circumstances I mean I would say this کہ one of the leading editors of a journal on 14th august wrote an article you see and it was so pessimistic I wanted to really meet her and say کہ I have no doubt in my mind that Pakistan's integrity is absolutely beyond doubt گیوری کمیدان در روز ایمیر پیدا نیازی ایسی قیادت یا جمال ابدالناصر جیسی قیادت یا اتا ترک جیسی قیادت تو صدیل کی بات پیدا ہوتی ہے سن انیس سو پیسٹھ کی جنگ کا ایک نغمہ پورے قوم کے دل کی دھڑکن اور جذبات کا ترجمان بڑھ گیا اس نغمے کو لافانی بنا دینے والی اور زندہ جعوید بنا دینے والی آواز تھی ملکہ ترنم نور جہاں کی ملکہ 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 موسیقا 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 آپ کو جنگ کی اطلاع کب ملی جنگ کی اطلاع تو ایک آگ کی معنی تھی جی ایسے پھیلی اور میرا خیال ہے کہ دس منٹ میں سارے ملک میں پتہ لگیا کہاں تھی آپ بزرگ میں اپنے گھر میں یہی رہوار بھی تھی صرف اتنا ہوا کہ جب یہ بات پھیلی ہے تو میرے گھر میں پندرہ منٹ کے بعد کوئی بھی آدمی نہیں تھا نہ بیرہ نہ خان سامان نہ میرے استاد صاحب میرے پاس رہتے تھے ماما نوکر سارے بھاگ گئے میں نے کہا اچھا بڑا سا ٹرک مقبول تھوڑا سا سامان رکھو بچوں کو لے کے چلی جاؤں ابھی میں سوچی رہی تھی کہ میرے رشتے میں بھی بھائی ہیں حسن لطیف صاحب وہ آگئے اتفاق سے تو کہت ہے رہ 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 یہ کیا ہو رہا آپ کیا سوچ رہی ہیں ٹرک ورک کا کوئی انتظام کر رہی ہیں میں نے کہا بھائیہ میں کیا کروں تناہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں ان کو لے کے کہاں جاؤں کیا کروں بیٹا آپ راکس ویگن میں بیٹھو چلو ریڈیو سیشن چلتے ہیں میں نے ٹیلیفون کیا میں نے کہا جی میں نور جہاں بول رہی ہوں اور آپ پجھے کہ یہ تو میں ہوں انہوں نے ٹیلیفون بند کر دیا پھر میں نے تو بھائیہ میں نے کہا جی کیا بات ہے میں نور جہاں بول رہی ہوں میں آپ کے آنا چاہتی ہوں گانا چاہتی ہوں وہ بی بی تو کبھی پروگرام نہیں مانتی یہ دیکھو کیا مغز کھانے کو یہ لڑکی ہمیں تنگ کر رہی پھر میں نے کہا یہ بکٹی بھائی میں نے کہا جی میں خدا کی قسم نور جہاں بول رہی ہوں اور میں اپنے وطن کے طرح نہیں گانا چاہتی ہوں کہتے بی بی دیکھ تیری بڑی عزت کیتی ہے ہن تو کڑی کڑی فون نہ کری میں نے حسن بھائی نے کہا بیٹے ایسا کام نہیں چلے گا چلو ہم خود جائیں پھر جی میں بھائی کو لے کے وہاں چلی گئی آپ یقین جانے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے جس پہ اس کا کرم اس ہی کی عزت ہوتی چوتھا پانچوہ دن تھا اور بہت جوش میں میرے گانے ہو رہے تھے اور مجھے کہا گیا لو بھائی وہ ایک تو وہ کیا شروع ہو گیا تمہارے نام پہ نور جہاں کر کے فوجی شروع ہو گیا آنے بڑی مجھے کہا جائے میں نے گانا کہا ہے تو وہاں ریکارڈ کر آیا جب میں نے آکے شام کو سنا چھ سات بجے تو ٹیپ میری خراب ہو گئی اب اس دن کے لئے میرے پس کوئی نیا ترانہ نہیں تھا تو انہوں نے کہا دیکھے آپ کو آپ کے بچے اتنا پیار کرتے ہیں فوجی خود چھوڑنے جاتے ہیں تو آپ کیوں نہیں اس کو لائف کہتی میں نے کہا میں نے تو گانا ہے لائف کیونکہ آج میں نہیں چاہتی کہ میرا ناغا ہو میں گانا چاہتی ہوں فوجی بھائیوں کے لئے تو میں نے اس وقت مجھے وہ دن نہیں بھولتا پہلے تو ہماری ٹیپ ریکارڈڈ چل جاتی تھی جب میں مجھے مائک پہ انہوں نے بٹھا دیا تو اب میں ان سے ایسا ہوا کہ جیسے میں خود گفتگو کر رہی ہوں ایک تو براہ راست کیا نا کہ میں ان سے باتیں کر رہی ہوں اب میں نے ان سے کہا کہ آج میں آپ کے لئے خود گا رہی ہوں کیونکہ ٹیپ خراب ہو گئی ہے جو جو چلتے تھے گانے اور یہ گانا خراب ہو گیا اس کی وجہ سے آج میں خود آپ کے سامنے گاؤں گی جب میرا گانا شروع ہوا ہے پتر ہٹا تھے او یہ تھا میرے ڈھول سپائیاتن رفدیاں رکھا تو وہ بجائے جا رہے ہیں اور میرے آنسوں نہیں رکتے تھے ہچکی میری بند گئی اور چار منٹ گئی میرے رونے کی ہشک یہ ہی ریکارڈ ہوتی رہی ہے اس وقت اس وقت کوئی ایسا ایسا سمہ تھا اس میں کوئی بناوٹ نہیں دیکھئے جو بھی جنہوں نے خدمت کی ہے نیک دلی سے کی ہے سمہ ایسا بند گیا اور وہ یوں مجھے لگا جیسے میں ٹرنچز میں بیٹھے ہوئے جو میرے فوجی بیٹے بچے لڑ رہے ہیں میں ان کے پاس کھڑی بھی ان کو سنا رہی ہوں اور اسی لئے میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے میری چھوٹی عمر میں اللہ نے مجھے دو بیٹے دیئے اکبر حسین رزوی اور اسغل میرا خالق ایک ماں کا جذبہ جو ہے نا وہ اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ وہ ماں کے بیٹوں کا کیا حال ہے جو اس وقت ٹرنچز میں ہیں پاک بحریہ دشمن کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر کی اس کے باوجود اس سے اپنے ساحلوں کی نگرانی اور نیلے پانیوں کی رکھوالی کا مقدس فرض سوپا گیا کمانڈر پاکستان فلیٹ کو حکم ملا کہ انیسویں صدی کے سومنات بھارتی بحریہ کے بضبوط قلعے دوارکا کی ایٹ سے ایٹ بجا دی جائے آپ کے شروع و خرافتنا بڑاکستان دولت و آ معنی وسلم سے رکھوال نا وتور پاکستان باکستان و آ بعد Normal و چرا ٹی لب یار و چرا ٹی لب، من ژان weights اور پھر دیکھ نہیں دیکھیں دوار کا آگ اور شونوں کی لپیٹ میں آ گیا پھارٹی بہیہ کی قوت اور عظمت کے بودھ موکبل زمین پر آگرے اور وسی سمندروں میں پاکستان کی عظمت اور برطری کے سبز ہلالی پرچم لہرانے لگے میں دعوت دے رہا ہوں دوار کا کے عظیم مارکے کے گھیرو ستارہ حرب تمغہ دفاع پاکستان اور ستارہ امتیاز کموڈور فصاحت سید کو یہ تاریخ کا واقعہ ہے آپ سب لوگ کو معلوم ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے اہم مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ دشمن کے موپر ایک تماشا مارنا تھا اور وہ تماشا اس کے گھر پر جا کے اس کو پارنا تھا اور ہم کو امید یہ تھی کہ اس کی بنا پر دشمن شرم کرے گا اور شاید اپنی بومبے اور کوچین کی بدرگاؤں سے باہر نکل کر ہمارے ساتھ نبردازمہ ہوگا چونکہ ہم انتظار سے تھک چکے تھے آٹھ بجے سے آپ کہہ سکتے ہیں یا چھ بجے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپریشن دوار کا شروع ہو چکا تھا کمپلیٹ تاریخی تھی سمندر کے اوپر آسمان جو تھا وہ بادلوں سے نچلی ستا کے بادلوں سے اٹھا ہوا تھا نہ چاند نظر آتا تھا نہ تارے نظر آتے تھے اور پاک بھیجیا کے جہاز بھی بلکل بلیک آؤٹ کی حالت میں تھے بارہ بچ کے چوبیس منٹ کے اوپر میں نے کمنس آپریشن سومنات جو کہ اس کا کوڈ ورڈ تھا وہ آرڈر دیا اور یک دم پاک بہریہ کی ساری طب پر نے بمبارمنٹ شروع کر دیا اس بمبارمنٹ میں صرف چار منٹ لگے لیکن ان چار منٹ کے اندر تین سو پچاس گولے پاک بہریہ کے ہندوستان کی زمین کے اوپر پھٹ چکے تھے بمبارمنٹ صرف چار منٹ کا تھا لیکن یہ چار منٹ کافی تشویشنات تھے اور سب سے زیادہ تشویش مجھ کو اس وقت ہوئی جبکہ بابر کے بریچ پر سے رپورٹ آئی کہ ساحل سے جوابی حملہ ہو رہا ہے اور انہیں نے توپوں کی چمک دیکھی ہے فائر کر دے میں فوراں چھوڑ کے آپریشن سروم کو دوڑ کے بریچ پر گیا اور بریچ پر جا کے میں نے خود جائزہ لیا تاکہ میں نے کہا اس کے لیے میں لاح امر جو ہے وہ معین کر سکو اس کو مجھے خود دیکھنے چاہیے بہت تیز گیا میں اور کوئی قریب سمجھیا 30 سیکنڈز کے اندر میں اوپا پہنچ گیا تھا میں نے اس کا معینہ کیا اور اس وقت فضا جو اوپر تھی وہ بہت اچھا ہوا کہ موقع آیا اور میں نے جا کے اوپا دیکھ لیا چونکہ اگر میں نہ اوپا جاتا ہوں اور آپریشن سوپ میں رہتا تھا تو شاید اس فضا کے دیکھنے سے میں محروم رہتا بلکل تاریکی تھی صرف گولوں کی توپوں کے فائرنگ کی گونچ تھی اور ہوا میں باروت کی بو تھی جو کہ آپ ساس لیتے میں سونک سکتے تھے اور ساحل کے اوپر گولے جو تھے وہ پھٹ رہے تھے اور وہاں کافی روشنی ہوتی تھی ہر دفعہ جب گولہ پھٹتا تھا اور تھوڑی بہت فائر وغیر آئی تھی ساحل کے اوپر اور یہ وہی چمک تھی جو کہ ایک فرد نے دیکھ کر یہ خیال گئی تھا کہ شاید وہاں سے جوابی حملہ ہو رہا ہے وہ جوابی حملہ نہیں تھا تو بس اس کو میں مطمئن ہو گیا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا خدا مند کی کریم کی مدد ہمارے ساتھ تھوڑا اوٹ شامل حال تھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میں نیچے اترا اترتے اور اترتے میں نے گنڈری آفسر بابر کو جو وہاں بڑی مستعدی سے اپنی گنوں کو کنٹرول کرے تھے لفٹین کمانڈر چودری ان کو دیکھا اور میرے بہت دوست تھے میں ان کو چاؤ کہتا ہوں اور اترتے اور اترتے میں نے ان کے کندے پہ تیز ہاتھ لگایا جوش میں خوشی میں اور میں نے کہا چاؤ ڈٹے رہنا اور ان کا جواب بھی اتنی مستعدی سے ہونے کہا کہ فساہت ہم ڈٹے ہوئے ہیں آٹھ سبتمبر کے سورج کے تلو ہونے تک پاک بحیریا کے جہاز دوبارہ اپنے اپنے جنگی ٹکانوں پر بہر عرب میں پھیل چکے تھے موسیقی نوز اللہ ہتبا اللہ ہتبا میرے مالک میں ہمیشہ تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا رہا ہوں اس سے اپنی گتاہیوں کی معافی مانگتا رہا ہوں تجھ سے تیرے فضل و کرم کی بھی ایک مانگی ہے ہمیشہ میں نے لیکن آج میں جو کچھ تجھ سے مانگنے لگا ہوں اس کے لیے مجھے معیوس نہ کرنا تجھ جانتا ہے کہ دشمن اپنی تمام طاقت کے ساتھ ہمیں مٹانے پر دلائے میرے مولا تجھے معلوم ہے تجھے معلوم ہے کہ میں موت سے نہیں درتا لیکن اس جنگ میں اگر تُو نے میری موت لکھتی ہے تو مجھے شہادت کے انام سے نواز دینا رنکچ حق اور باطل کے درمیان پہلا مارکہ تھا سہرہ کی بگرہ وسطوں میں پہلی بار ہمارے جوانوں کو دشمن سے قوت آزمائی کا موقع ملا رنکچ کے اس مارکے کے ہیرو آج ہی ہمارے درمیان موجود ہیں اس زمانے کا ایک نوجوان اور جوشیرہ لیفنینٹ جس نے زخمی بازو کے باوجود پلاسٹر میں بندے ہوئے بازو کے باوجود اپنی کم تعداد کے ساتھ اپنے مٹھی بر ساتھیوں کے ہمرا دشمن کی ایک بہت بڑی تعداد پر حملہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے نیست و نابود کر دیا تشریف لاتے ہیں ستارہ جرت میجر ریٹائرڈ راجہ نادر پرویز جب سن 1965 کی جنگ کے آثار نمودار ہونے شروع ہوئے تو کیا آپ کی جذبات تھے کیا آپ محسوس کر رہے تھے میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کو الفاظ میں آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے ہر آفسر جنگ کی بات کرتا تھا ہر آفسر چاہتا تھا کہ میں اپنے جہر دکھاؤں جنگ میں جا کے اور سب سے پہلا موقع سے ملا جب راناف کچھ کیا آگاز شروع ہوا خواروں میں فوج کے ذریعے میں پتہ لگا کہ راناف کچھ میں گھڑ بڑھا ہے ہمارا ایسا علاقہ جو کہ ہندوستانی فوج نے قبضہ کر لیا ہے اور ہمیں فوج موو کرنے پڑے گی اور جب ہمیں موو کا آرڈر میرا اپریل سکسٹی فائم میں تو ہمارے جی او سی صاحب نے حکم دیا جنرل ٹرکہ خان نے پہ ہمارے بگیڑی کمارے تھے جنرل افتہار جنجو اس وقت بگیڑیہ تھے چلنے سے پہلے مجھے یاد ہے میری سیو نے مجھے پلایا ایجیوٹنٹ کو پیغام بھی جا کے لیکٹین آزر پر اس کو بلاو تو میں ان کے آفس میں گیا تو انہوں نے کہا کہ تم تو نہیں جا سکتے کیوں نہیں جا سکتا کہ تمہارا بازو جو ہے وہ دہیاں والا بھی ہے پلاسٹر میں اور آپ سی امچ جائیں میں نے کہا سر وہاں میں جا کے کچھتی کرنی ہے کشمہ کے ساتھ بازو پلاسٹر ہے اس کا مطلب تو نہیں کہ آپ نے فیزیکلی کشمہ کے ساتھ کچھتی کرنی ہے میں نے کہا جی وہاں تو ہاتھوں کے ساتھ رہی تک ہوگی یہ تو ایمان ہے جذبہ ہے جو انسان لگتا ہے تو آپ مجھے میرے بانے گھر کے روکے نا یہ یاد ہے کہ انہوں نے میرا وہ جذباتی جواب سن کر مجھے اجازت دی اور میں یونٹ کے ساتھ گیا اور جب جب وہاں پہنچے تو مجھے اس کمپنی کی ایکٹنگ کمانڈ دی گئی جو سب سے فرنٹ پہ تھی اور ہم نے اپنے مرچے بغیر سنبھالے اور میں رات کو آر آر رکالیس ریفل نیچے اتار کر جیپ لے کر میں علاقے بھی چلا جاتا تھا کیونکہ یہ اتنا پلین علاقہ ہے اتنا صاف اور سٹیٹ ہے کہ آپ گاڑی کسی بغیر جیسے رنوے گروپر گاڑی تلاتے ہیں ایسے تلاتے ہیں کیونکہ دشمن کا ہم سے فاصلت ہے کہ میں چھ سات میل کا تھا میں ڈیر دو میل تین میل نکل جایا کرتا تھا ایک دن سیو نے میٹنگ کے لئے بلایا اور سب آفسوس کو اور کہا کہ ہمیں جیو سی سے حکمل ہے کہ یہ جو سرا بیٹ پوائنٹ ایٹی فور ہے چھ سات میل کے فاصلے پہ ہے یہاں دشمن کی ایک پوسٹ ہے اور وہ وہاں اسلا پانی کا ریزروائر ٹینکس پہ رکھ اور اپنا لوجسٹک جو ہے پروگرام ہے اس کے مطابق وہاں ساز و سمانہ کٹھا کر رہے ہیں جی تو ہمیں ایک والنٹیر کے ضرور تھے کہ وہاں جا کے کمانڈو ایکشن کیا جائے اور دشمن کو سب سے زیادہ سے زیادہ نقصان پچھا کر اور اگر پاسبل ہو سکتے وہاں سکتے ضرور بھی اور ان کے ڈمس بھی ہوں ہیں ان کو تباہ کر جائے جب والنٹیر کے نام آئے تو میں نے اپنا بیانت کھڑا کر دیا کھنر صاحب نے مجھے میرے تر دیکھا پھر کہا کہ آپ تیار ہیں جانے کے لیے میں کیسے میں جانے کے لیے تیار ہوں انہوں نے کہا آج رات کو جانا پڑے گا میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کیونکہ میں پچھلے تین چار روز سے میں نے علاقے میں اپنی گشت کیا کہتے ہیں ناظر یو ڈن ایڈ ویڈوٹ آرڈرز میں کہا سر ایک ایکٹنگ کامنی کمانڈر ایز این آفسر میری ذمہ داری تھی کہ میں اپنے اگلا جو علاقہ ہے میں اس کی رہ کی کروں اپنے پٹرول کے ذریعے اپنے آفسرز کے ذریعے اپنے جوانوں کے ذریعے تو میں یہ کرتا رہو کچھ حد تک میں علاقے پر جانتے ہیں انہوں نے اس انسٹرکشن کے ساتھ مجھے اجازت دی میں نے اپنی جو کمانڈر پر ٹون تھی اس کو ساز و سمان کے ساتھ لیس کیا ان کی بریفنگ کی لیکن ٹائم اتنا تھوڑا تھا ہمارا فوج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس ایکشن پر جاتے ہیں آپ اس کا موڈل بنا کر اس کے اوپر ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ رہیسل کرتے ہیں رہیسل کرنے کے بعد اپنے ویپنز کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ ایکشن ہی جاتے ہیں ہمارے پاس ٹائم میں نے تھوڑا تھا نہ تو ویپنز ٹیسٹ کرسکے نہ ہم رہیسل کرسکے صرف چھوٹی سی بریفنگ دینے کے بعد کہ ان کو کورنگ پارٹی میں اسارٹ گروپ میں ریکی پارٹی ان کو جو ڈیوٹی باننی تھی دو گروپ میں وہ بان کر میں نے ان کی ذمہ دیری لگا کے اللہ کا نام لے کر اور ہم نے اپنا سفر کا آغاز شروع کی جب ہم کوئی تین چار سو گز کے فاصلے پہ تھے تو ہمیں محسوس ہوا کہ ہم دشمن کے قریب ہیں خانسمی کی آواز باتوں کی آواز اس کے بعد ہماری کرولنگ شروع ہوگی کہ دشمن کے نزدیک کیونکہ ریڈ کا مقصد مین ایم یہ تھا کہ آپ سرپرائز کا ایلیمنٹ ایچیف کریں کہ دشمن کے اس کو پتہ لگائے بغیر آپ اس کے تک پہنچیں اور اپنی کاروائی کریں اور اس کو زیادہ نقصان پچھائیں اور تقریباً سو گز کے فاصلے پہ یا ڈیڑھ سو گز کے فاصلے پہ ہم پہنچ گئے تو ہمیں جو رفت سی فگر نظر آئی کہ جو آدمی کھانستا تھا یا باتیں کرتا تھا اس کا پتہ لگا کہ یہ دو سنٹری ہیں ان کے ساتھ منگ کر کے بھی ایک پوزشنے نظر آئے گی کہ ان کے اس رات جو چاند چندہ تھا وہ لیٹ کورٹر اف دنائٹ ڈیڑھ بجے کے بعد تو کوشش یہی تھی کہ ڈیڑھ بجے تک ہم اپنا ایکشن مکمل کرنا مجھے یاد ہے میں نے وہاں پہنچ کر اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو دو گروپس میں بانگ دیا ایک تو وہ تھی جس نے فائر کرنا تھا اور جس نے ہمیں کورک کرنا تھا اور دوسرا گروپ وہ تھا جس نے فیزیکلی ایس آٹ کرنا تھا اس پوزشن تھے میں نے اپنے ساتھ جو ایمیلوشن لے کے گئے تھا دو راکڑ لانچرز یہ پرانے تھی انچ راکڑ لانچرز جو فوج میں سمیڈ ہوتے تھے اور دو لیٹ میشن گنز اس کے علاوہ ریفلز اور ایس ایجی سٹین گنز بغیرہ ہمارے پاس تھی ان ایوری بوڈی وز کرنے کے ہیڈ گنیر اس کے علاوہ ہمارے پر سموک گنیرز بھی ہوتے جو آگ لگاتے جی وہ بھی مارے پاس تھی اور راکڑ لانچرز میں نے اشارہ کیا تھا کہ میں آپ کو اشارہ دوں گا آپ فائر کریں گے جو ان کو اشارہ دیا شاؤٹ تو کر نہیں سکتے تھے وہ اشارہ کے ساتھ انہوں نے فائر کیا اور دونوں میں سپائر کر گئے لیکن ہمیں یہ خطرہ تھا کہ کوئی ہم اتنی نزدیک ہے جب وہ آواز آتی ہو سکتا دوشمنت تک نہ پہنچے پھر ایل ایم جی والوں کو آرڈر دیا انہوں نے مشین گھر سے فائر کھولا اسے جتنا آسلہ مار پاس تھا ہم نے اس پسچے میں فائر کھولا اور تین چار منٹ تک ہم فائر کرتے رہے اس کے بعد اس گروپ کو بولا کہ وہ فائر مت کریں اور ہم نے فیزیکلی ایسالٹ کیا اب جب آگے پوسٹ پہ جاتے ہیں بنکر بھی تھا وہ دونوں سینٹری بھی دیر رویے پڑے تھے اس کے علاوہ بھی چند لاشیں تھی لیکن جو پوسٹ کے پیچھے علاقہ تھا وہاں ان کے تنبو بغیرہ لگے ہوئی تھی تنبو تک ہم نے گنڈیٹس کا استعمال کیا مجھے یاد ہے کہ ہم نے ان کے وارٹر ریزوروائی جو ٹینکس تھی وہ بھی لکیٹ کر لی اور ایمونیشن ڈیمپ جو کہ ہم لکیٹ نہ کر سکے لیکن جب ہم نکر رہے تھے کیونکہ ٹینٹوں کو آگ لگی تھی فائر کیا گنڈیٹ پینکک اور جب ہم واپس پہ پہنچیں تو وہ جو ٹینٹ ایک انہوں نے اس کے پاس تھا اس کو آٹ لگی اور یہ ایمونیشن ڈیمپ میں جو سموچ ل ہو گیا اس میں یہ خطرہ تھا کہ ایک تو ہم لائٹ میں آگے سارے جو میرے دس آتی تھے دس تو پیچھے بیٹھے گئے جب وہ لائٹ میں آگے مجھے یہ خطرہ تھا وہ سکتا ہے کہ دشمن ہمیں پہچان لیں وہ سکتا ہے تو دشمن فائر کریں اور یہ ریڈنگ پارٹی یا کمانڈر اکشن میکسیمم دشمندے وار کریں اس کو نقصان پچھیں پانی ٹینک فائرنگ سے ہم نے ڈسٹرائک ہے اس سارا پانی ان کا بے گیا اور وہاں اس علاقے میں آگ لگی حطرہ یہ تھا کہ کسی طریقہ بھی یہ ڈم پھٹ سکتے ہیں اس وقت ہم لاشیں تو نہ گھن سکیں لیکن اندازہ تھا سات آت لاشیں وہاں تھی اچھے کیونکہ اتنا سرپیز اٹیک تھا کہ دو لوگ پیچھے ٹینٹوں میں سوئے تھے مجھے یقین ہے کہ وہ باگ گئے الیم جی ریفل جو چیز ہمیں مل سکتی تھی ہمارے دو دوستوں کو کہا کہ آپ اٹھائیں اور ہم پیچھے نہیں کرتے کیونکہ جس اگر یہ پھٹ گیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے جوانوں کو نقصان پچھتے ہیں وہاں سے ہم جب واپس آیا تو اپنی آر وی یا اس چیک پر پہ پہنچے تو وہاں سے ہم نے وائلس پہ میسیج دیا اور انہوں نے اٹیلی فائرشیو کر دیا میں نے اپنے ساتھیوں کو گنا چیک کیا سارے موجود تھے اس کے بعد ہم واپس اپنے منزل کتے چل پڑے مجھے یاد ہے کہ اس رات ہماری یونٹ سے کوئی سپائی کوئی جوان کوئی افسد سویا تک نہیں اور ساری رات وہ آبادوں میں مشکول لے کہ یہ پاکستان فوج کا پہلا ایکشن تھا ہندوستان کے ساتھ ناظر صاحب یہ فرمائی ہے کہ چونکہ یہ پہلا ایکشن تھا جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا اور اس وقت تک صحیح معنوں میں نہ ہمیں دوشی دشمن کی قوت و طاقت کا اندازہ تھا اور نہ ہی دشمن کو ہماری صلاحیتوں کا اندازہ تھا تو آپ کے جو ساتھی تھے اور آپ کے جو باقی جوان تھے ان کے کیا تأثیرات تھے کیسا وہ محسوس کر رہے تھے میں سمجھتا ہے کہ جو فوج کا نعرہ ہے کہ غازی شہید یہ ہر انسان کے زبان پہ تھا کہ اگر شہید ہوگے تو یہ ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا قیامتہ آیات زندہ ہے اور اگر زندہ ہو کے واپس آگے بچ گئے تو غازی کا رتبہ ملے گا اس جذبہ سے خواہ ایک سپائی تھا خواہ ایک صبیدار تھا یا آفسر تھا سب شرصار تھے وہ ایسا جذبہ تھا کہ اس نے بنیاد رکھی پینسٹ کی چانگ کی سپٹمبر کی اس نے بنیاد رکھی کہ یہ مسلمان فوج حالانکہ نفری میں سٹینٹ میں ہندوستان سے کب تھے لیکن اپنے سے زیادہ سٹینٹ پہ ہم قابو کر سکتے ہیں ہمارے ایمان ہے کہ ایک مومن ایک طرف ہو تو دس دشمنوں پہ وہ حاوی ہے یہ یہ ہے مجھے یاد ہے کہ اسی جگہ پہ دشمن نے اپنی ریگلر فورسز کو لے آئے اور دو دن کے بعد ہمیں آرڈر ملا کے آئے ہمیں ملا کے ہاں اپنے وہاں اٹیک کرنا ہے تو یہ یاد ہے مجھے کرنے میں بلایا کہ ناظر آپ پہلے اس ایریے میں آ چکے ہیں جا کے پتہ لگائیں کہ ایکسیکلی دشمن کس جگہ پہ ہیں کہ میں نے چار پانچ آدمی ساتھ لیے اور میں چلا گئی لیکن ہم اس جگہ پہ گئے جہاں کی دشمنی تار تھی یہ تار وہ ہوتی ہے کہ آؤٹ پوسٹ کے ساتھ مین بٹیلین کے ساتھ جس کا رابطہ ہوتا ہے ٹیلی فون کے اوپر ہم نے اسی ٹیلی فون تار کو فالو اپ شروع کر دیا کہ جہاں کہیں ہمیں روکا جائے گا پتہ لاجائے گا دشمن کس جگہ پہ ہے لیکن تھوڑا سا فاصلہ تاہ کرنے کے بعد مجھے یاد ہے کہ ہم ایک جاڑیوں تھی وہاں پہنچے تو آگے سے پانچ چھے فگرز کالے رنگ کی کالا جنہوں نے ڈریس پہنا ہوتا کیونکہ انیان آرمی کی جو یونیفرم وہ آل اف گرین ہے تو راک وہ کالی دور ہے تو میں نے زیر میں سوچا تجربہ دو سال سروس کی میری صرف تجربہ بھی جنگ کانا تھا پہلی جنگ تھی میں نے سمجھے یہ آرمار کور والے یہ راستہ جب ہمارا آمنہ سامنہ ہوا ان کے ساتھ تو جو آدمی آگے بڑھ کے میری طرف آیا جس کی طرف میں گیا تو وہ قدم چھوٹا تھا جب نزدیک آئے تو اس کا رنگ بھی پیلا سا ناک چپٹا سا تو میں نے اس کو ہینڈز اپ کہا تو میرے اس جو ساتھی تھی تین چاہ دونوں سائج انہوں نے بھی ایسا بولا تو باقی جو چار پنچ آدمی تھے مجھے یاد ہے ان میں سے ایک لیفٹینٹ آئی جے شرمہ چار گورکھاس اور ان کے ہاتھوں میں گنڈیٹ سے جابا ہم نے ان کا ریسٹ کیا یہ یاد ہے اور میں ان کو واپس لے کے یونین میں آیا تو میں نے کرنر کو کہا میں نے کہا سر کہ پہلی دفعہ جب آپ نے بجھے بھیجا تھا کہ مشن کے ساتھ اس کو تو میں قیدی لانا سکا وہ یہ توفہ میں آج لے کے آئے ہوں آپ ان سے تیروگیش کر رہے ہیں کہتا نادر یو کو بیک اگین ایک ایک سا مور پریزنرز تو جب دوبارہ وہ اس طرف گئے تو اس وقت تک لائٹ ہو چکی تھی تو دشمن نے فائر کھول دیا تو لیکن جب فائر کھلا ساتھ اٹلی کا اور مشنمن کا مجھے یاد ہے کہ اتنا فائر تھا کہ ہاتھ نظر نہیں آتی تھا اور فائر کے بعد جب وہاں ہم نے جب آر اینڈ ایس کمپنی جو میں جہاں شکور جان کی تھی موف کیا تو ہمارا اٹیک اس وقت فائر کے بعد جب اٹلی کا فائر لفٹ ہوا تو ہم نے اسالٹ کیا تو دشمن اپنے ویپنز اپنے بسرے اپنا ایمولیشن اپنے ویپنز چھوڑ کے بھاگ رہا تھا میلوں تک ہمیں نظر آ کے دشمن آپ نے بسرے چھوڑ جا رہا ہے اور اس وقت ایک جو میں پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بگرے کمانڈر بگڑی افتار جن جوا کوئی سٹریل اینڈمٹ نہیں پہنی ہوئی صرف اپنی پی کے پہن کے جب ہمارے اوپر مشین گان کا فائر ہوا اور جب ہمارے اٹلی توپ خانے کا فائر ہوا وہ ہمارا بگرے کمانڈر ہمارے یونٹ میں فرنٹ لینڈ میں ہمارے ساتھ موجود جی ٹی روڈ پر لگا ہوا ایک سنگے میل ہمارے جوانوں کے جذبہ سرفروشی اور شوق شہادت کا سمبل بن گیا تھا جس پر کسی جوان نے اپنے لہو سے لکھ دیا تھا سیون بلڈی مائلز یہ جوان نہ دشمن سے خوفزدہ تھے اور نہ موت سے اسپتالوں میں زخموں سے چور ان جوانوں کو اگر کسی بات کی فکر تھی تو صرف اس بات کی کہ وہ معاہد جنگ پر واپس کب جا سکیں گے ان جوانوں کے علاج معالجے پر معمور بے شمار مائیں بہنیں اور بیٹیاں خدمت کو عبادت سمجھ کر مصروف کار تھی انہی خواتین میں ایک خاتون اس وقت ہماری مہمان ہے پہلی خاتون جنہیں عالی کارکر کی بنا پر طبی شومے میں بہترین خدمات انجام دینے پر تمغے امتیاز سے نوازا گیا تشریف لاتی ہیں بگیڈیر ریٹائرڈ نسرت جہاں بیگ اچھا جب زخمی آنا شروع ہوئے اور جنگ اپنے عروج پر پہنچی تو کیا تاثرات ہوتی تھے عام طور پر پاکستان کی جو فوجی جوان زخمی ہو کر آپ کے پاس آتے تھے ایک مریض آیا تو جب ہم اس کو لٹانے لگے سٹیچر سے اٹھا کے ٹیبل پہ تو دوسرا ہی دن تھا تو بڑی اس کی لمبی سے اس نے آنکھ کی میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگا کہ جنگ ابھی شروع ہوئی ہے اور میں واپس آگئے ہوں میں کتنا بدنصیب ہوں میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ابھی تو تمہیں معمولی سا زخم ہے ہم ٹھیک کر کے واپس بیجیں گے کہتا ہے نہیں یہ بات غلط ہے میں واپس نہیں جا سکوں گا میں نے تو بھی اپنا ارمان پورا کرنا تھا میں نے کہا نہیں تم ارمان پورا کرو گے میں نے کہا کوئی نہیں تم گھبرا ہو نہیں ہم تمہیں واپس بیجیں گے ٹھیک کر کے کہنے لگا بات یہ ہے سسٹر کے میں ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں گولی سینے پر کھاؤں گا اور گولی میری ٹانگ پر لگی تو میں یہ وعدہ بھی نہ پورا کر سکا کچھ میں سینے میں گئے لگا میں نے کہا کوئی بات نہیں یہ تو کچھ بات ہے چھوٹا زخمہ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے پہرالا ہم نے اس کو آپریشن شروع کیا تو جنرل صاحب نے جنرمود الحسن نے جب ٹانگ کی طرف سے چیرہ دے کے اس کو گولی کو ڈھونڈا چاہا تو گولی پیٹ کی طرف گئی ہوئی تھی اس کو بند کیا تو پیٹ کھولا پیٹ میں گولی ڈھونڈی وہاں بھی نہیں ملی تو گولی چیسٹ کی طرف سینے کی طرف گئی ہوئی تھی ان دو مین ٹائم ہمیں بھی اتنا ٹائم لگیا کہ جب اس کی چیسٹ کھولی گئی تو گولی وہاں تھی لیکن اتنا خون بیٹ چکا تھا کہ ہم اسے بچا نہ سکیں جب اس کو شہید کو اٹھا کر میں ٹیبل پر ڈالا تو میں نے اسے کہا کاش میں تیری ماں کو بتا سکتی کہ تُو نے گولی سینے پہ ہی کھائی پھر ایک دن ایک انڈیا کا فلائنگ آفیسر تھا کیڈی سینگ اس کا نام چوتھا دن تھا جانگ کا وہ آیا تو اس کے شیل لگا تھا گروین میں تو شیل اندر جا کے فنس گیا تھا اس میں بھیین کے اندر تو ہمیں نہیں پتا لگا جب ہم اس کی کیونکہ وہ شاک میں جا رہا تھا تو جاند صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اتنا کوئی زخم نظر نہیں آ رہا لیکن یہ اتنا شاک میں جا رہا ہے سیریس ہو رہا ہے تو ہم نے جب اس کا زخم صاف کیا تو شیل نکل گیا باہر تو وہ خون کا فوارہ چھت کی طرف ٹیبل لائٹ کی طرف گیا تو ایک دم سے ہم نے اسے اوپر سے پہک کر دیا جس وقت سٹیچ کرنے لگے تو کچھ چھ سات بار سٹیچ کرنے کوشش کرتے رہے نہیں ہوا آپ یقین کیجئے میں نے حسن صاحب اس وقت دعا بھی پڑھی میں نے کہا اللہ ہماری محنت نہ زائع کرو تو سٹیچ لگ گیا لگ گیا اور ہم نے اس کو اس دوران آٹھ بوتلیں خون دیا بارڈ میں واپس چلا گیا تو بارڈ کی ایموئن چارج کو کہنے لگا کہ جی میں نے نا کیپٹن بیگ سے ملنا ہے کافی دنوں کے بعد جب میں اسے ملی تو کیڑی سنگ کہنے لگا کہ کیپٹن بیگ آپ نے اتنی زیادہ مجھے چیزیں بجوائیے میں حیران ہوں کہ آپ دشمن کو اس طرح آپ مجھے ٹرپ تو نہیں کر رہی میں نے کہا ہم نے تم سے کیا لینا ہے ٹرپ کر کے تم تو ہمارے مہتاج ہو تو میں نے کہا یہ تمہیں میں بتا دوں کہ یہ مسلمان کا ہمارا یہ شیوہ ہے ہمارے جسل پاک کے یہ وہ ہے پرمان ہے کہ جب دشمن بھی اسپار کر کے اندر آ جائے تو وہ تمہارا مہمان ہوتا ہے تو ہم تو ہم اس کے صدقے میں ہم تمہیں یہ لک آفٹر کر رہے ہیں یہ کوئی ہم تمہیں احسان نہیں کر رہے یا ہم تمہیں کوئی امپریس نہیں کرنا چاہتے تو کہنے لگا ہاں بلائی پی بیک دس ہاؤس پیٹیلیٹی تو میں نے کہا میں تمہیں بتاؤں گی جس دن جاؤ گی تو جس دن وہ جا رہا تھا اس نے مجھے بھلایا تو کہنے لگا کہ کیپٹن بیگ آپ نے وعدہ کیا تھا میں نے کہا ہاں ایک تو یہ ہے کہ کیٹی سنگھ کہ تم جب اندوستان واپس جاؤ گے تو تم انہیں بتانا کہ کیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور جھوٹ نہ بولنا کہنے لگا جی میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں نے کہا کیٹی سنگھ تم جھوٹ بول بھی نہیں سکتے اس لیے کہ تمہارے اندر ہمارا آٹھ بوٹلیں خون بول گا ہے پاکستان کا ایک ہوای اڈہ ہوابازوں کو دشمن کے ایک انتہائی اہم اور محفوظ ترین ہوای اڈے کو نشانہ بنانے کا حکم ملتا ہے پلک جھبکتے میں آٹھ سیبر تیاروں کی ایک ٹکڑی فضا میں مرند ہوتی ہے اور یہ تیاریں گرشتے ہوئے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں ان کی منزل مقصود ہے پٹھان کوٹ ان ہوابازوں کو معلوم ہے کہ وہ موت کی سرحد عبور کرنے جا رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فضا میں دشمن کے لا تعداد تیارے اور زمین پر بے شمار توپیں ان کی منتظر ہیں لیکن ان ہوابازوں کے چہروں پر اعتماد کی چمک ہے اور دل میں خوف و حراس کی بجائے کچھ کر گزرنے کا عزم اور پھر یہ جوان جو کارنامہ سر انجام دیتے ہیں اس پر دنیا حیران رہ جاتی ہے اور دشمن کی ہوای قوت کا تلسم پاش پاش ہو جاتا ہے میں دعوت دے رہا ہوں پٹھان کوٹ مشن کے ہیرو اسکوارڈن لیڈر ستارے جرت غنی اکبر کو سکس سپٹمبر کو صبح ہم بیٹھے سپوارڈن میں ناشتہ کر رہے تھے اور یہی دعا کہ کوئی ایکشن آ جائے تقریباً کوئی پونے نو بجے ایک ایسی کال آئی جس سے ہم سب کے آنکھوں میں خون اتر آیا کال یہ تھا کہ ہندوستانی افواج کے پاکستانی بین الاقوامی سرحدوں کو عبور کر کے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے اور ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ لوگ جا کے ان کو ڈھونڈیں اور اس اٹیک کو ریپلس کر دیں میں اس وقت اس سے پہلے پی ایف اکیڈمی میں انسٹرکٹر تھا اس ایکشن پہ جانے سے پہلے میں گھر گیا وار کا زمانہ تھا میری نئی نئی شادی ہوئی تھی دل میں خوف تھا کہ شاید میں اپنی بیوی کی آنکھ میں آنسو دیکھ کے کہیں وہ دل نہ بن جاؤ جانا تو تھا چلا گیا سب سے مسافہ کیا آخیر میں وائف کو تنہائی میں کہ جنگ پہ جا رہا ہوں آپ کی کیا فیلنگ ہے وہ گواہ ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ چھوڑیاں ہم پہنتی ہیں آپ کو اللہ نے تلوار کیلئے پیدا کیا ہے جاؤ جنگ لگا اس چیز نے میرا دل بہت بڑا کر دیا تھا اور میں اس چیز کیلئے تیار تھا کہ میری شہادت بھی ہو جائے میں تیار ہوں تاکہ زندہ رہوں ہمیشہ کے لئے نائنٹین سکوارڈن میں نے جوائن کیا پی ایف رسالپور سے ہمارے سکوارڈن کمانڈر جو ایک نہایت پیشور باصلاحیت بہترین پائلٹ اور آفسر سکوارڈن لیڈر سید سجاد حیدر صاحب تھے جب ہندوستانی افواج کے پاکستان پر حملے کی ہمیں اطلاع ملی اور ہمیں یہ مشن سومپا گیا تو سجاد حیدر نے اپنی ٹیم بنائی چھ جہازوں کی وہ خود لیڈر تھے یہ چھ ستمبر کی آپ بات کر رہے ہیں چھ ستمبر کی بات کر رہا ہوں چھ ستمبر صبح یہ پونے نو بجے تھے اور خود لیڈر تھے نمبر ٹو اس وقت فلائنگ آفسر ارشد چودری جو ابھی ائر مارشل ہیں تری سٹار جنرل خادد بطیف فلائٹ لیفٹرن اکبر میں فلائٹ لیفٹرن غنی اکبر اور فلائٹ لیفٹرن دلا اور حسین ہم نے اپنی سٹیٹیجی بنائی اور فلائٹ پلین بنایا تقریبا نو بچ کے بیس منٹ پہ ہم نے ٹھیک آف کیا اور نو چالیس کے اوپر ہم لاہور کے اوپر چکر لگا رہے تھے دو چکر لگانے کے بعد ہم نے جب نیچے جائزہ لیا ہمیں کچھ نظر نہیں آیا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ مغل گارڈن شالیمار گارڈن کے اوپر پندرہ ہزار سے پانچ سو فٹ پہ آگئے کہ واگہ کی طرف جاتے ہیں جہاں وہ نظر آئیں گے پھر دیکھا جائے گا یقین کریں کہ ابھی ہم شالیمار کے اوپر تھے جب ہم نے اپنا سیٹ کورس کیا ہے روڈ کے اوپر دیکھا تو درختوں کے نیچے انڈین ٹینک ان کے ویئیکل وہ لاہور کے حدود میں ہمارے سر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے میں نے ریپورٹ کیا فلائنگ افسر ارشد چودری لیڈر نے دیکھا سب نے اور اسی وقت ہم نے اٹیک پیٹن بنایا میں اور دلاو اور حسین پانچ ستار فٹ کے اوپر جا کے ہم نے آربٹ جس کو کیپ کہتے ہیں کامبیٹیئر پیٹرول تین میل کا فاصلہ اور ہم یعنی دشمن کا جہاز اگر اٹیک کرے تو ہم اس کو انٹرسیپ کریں تاکہ نیچے جہازوں کو اپنا اٹیک کر میں کوئی احتمال نہ ہو پیار جہازوں نے جس وقت اٹیک کیا تو ہر جگہ سے آگ کے شولے لکھتے ہیں ٹینک ان کے وہیکل دس منٹ اٹیک کے بعد آپ کو ہر جگہ صرف آگ ہی آگ نظر آ رہا تھا اور ہم خوشی سے نعرے لگا رہے تھے نیک ہے آپ نے نمبر دو آپ نے جب چار جہازوں نے اپنا امونیشن ختم کیا انہوں نے کہا اوکے فائی ون سکس انہوں نے آربیٹ فائی تازن فیر پر سیٹ اپ کیا اور میں اور دلاور حسین ہم نے ایسا اٹیک سیٹ اپ کیا جس طرح ہم پیس تائمیں اپنے رینج کے اوپر کرتے ہیں سارا ٹائم ہمارے ساتھ تھا ہمیں کوئی ڈر نہیں تھا کہ ہم ہندوستان کے اندر ہیں اور کوئی ہمیں آ کے مارے گا دس منٹ میں ہم نے ایسے ایسے اٹیک مارے کہ جہاں پر ہم نے اپنے گن پوائنٹ کیے وہاں سے آگ کے شور لے لپٹے اردو میں کہتے ہیں سواد آ گیا ایسا سواد پیس کا میں نہیں آیا لاہور سے لے کے واغا کے بیچ میں سواے آ کے ہم نے کچھ نہیں دیکھا جب ہماری ایمونیشن ختم ہوئی اس وقت ہم نے چھ جہاز پشاور کی طرف سیٹ کورس کیا ہم پشاور پہنچے مشن ڈی بریفنگ ہوئی اور جذبہ دیکھا وہ جذبہ آج تک میں نہیں بھولا میس گیا کسی کام سے اسی طرح پسینے پسینہ جب خوشک ہو جاتا ہے فلائنگ آور آل کے اوپر تو وہ سفید سفید اس کی لائنیں بن جا دی ہیں میں آپ کو جذبہ بتاتا ہوں کہ اس وقت پاکستانی قوم کا جذبہ کیا تھا ایک سیویل انگیزریر آفیسر بمائے فیملی کے کھڑا ہوا مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا کہ کہاں ٹیک کیا ہم نے لاہور میں ہندوستانی وہ جو اندر آئے تھے ان کو ختم کیا اس کی بچی تقریباً سولہ سال کی ہوگی اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر ایسے مجھے لپٹی ایسا پاکستان میں نہیں ہوتا اس نے کہا کہ آپ کو بہن کی طرح پیار کر رہی ہے میں نے کہا اس کی محک میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری بہن اور میری بیٹھی کس طرح میری چیز کی مجھے تعدے رہی ہے غنی اکبر صاحب اب آتے ہیں پتھانکوٹ کی طرح وہ مارکہ جسے آج تک پاکستانی عبام نے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھا ہوا ہے کیسے آپ کا آرڈس ملے اس مشن پر جانے گا چار بچ کے پینتیس منٹ بعد ہے تو پیر پاکستان کے دس جہاز پاکستان کے حدود میں پرواز کرنے لگے پندرہ ہزار فٹ پہ ہم گئے اور شکر گڑھ پہ جو ہمارا ایڈنٹیفیکیشن پوائنٹ تھا وہاں ہم پندرہ ہزار سے ٹری ٹاپ لیول پہ اترے ٹری ٹاپ لیول کا یہ مطلب ہے کہ ایک ٹری کی زیادہ سے زیادہ ہائٹ پچاس فٹ ہوتی ہے لیکن ہم اس سے بھی نیچے آ جاتے ہیں اتنے نیچے آتے ہیں کہ پانچ سے دس فٹ اور اس درخت کو کراس کرنے کیلئے تھوڑا سا اس کے اوپر ایس کرنا پڑتا ہے وہ اس لئے کرنا پڑتا ہے کہ دشمن کے ریڈار کو دھوکہ دیا جائے اور ہم کو اتنی دیر سے پک کرے جتنا پاسیبل ہو تاکہ وہ ہمیں ہمارے اٹیک کو ڈسٹرپ نہ کرے خوشالگڑ کے بعد ہم پتھان کوٹ پہنچے اوپر پولپ کیا سب نے جہاز دیکھے سب نے ایئر فیلد دیکھے اور ہر ایک نکال کیا کسی نے کہا کہ لیڈر مک ٹونٹی ون جس کو آج تک آپ بات کر رہتے آپ کو آپ کا ٹارگٹ مل گیا اس طرح کے کوئی پرجوش نعرے تھے جو ہر ایک نے لگائے اٹیک سیٹ اپ ہوا جہاز اٹھے چار جب میری باری آئی تو سب آگی آگ ہر جگہ پھیلا ہوا تھا لیڈر نے جہاز مارا آگ نمبر ٹو نے جہاز مارا آگ کے شولے جب میری باری آئی دیکھا تو آگ کے بیچ میں سے مجھے بھی ایک نتر آیا میں نے بھی اس پہ اپنا نشانہ لگایا اللہ کا نام لیا پھر ان آگ پتھان کورٹ پہ ہماری بریفنگ ہوئی تھی کہ ہر پائلٹ دو دو اٹیک کرے گا وہ اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا فیول پیٹرول نہیں تھا کہ ہم واپس پہنچ سکیں سب نے دو دو اٹیک مارے اور سب نے ایک ایک جہاز لیا آخیر میں جب وہ ایکزٹ کرنے لگے ان نے کہا کہ ایکزٹنگ بیک ٹو میرے دوسرے اٹیک میں جب میں نے ایم کیا جہاز مارا تو اس وقت آگ کے شولے میں مجھے ایک دھاز نظر آیا جو ابھی تک وہ لگا نہیں تھا لیکن آگ کے شولے اتنے اوپر آئے تھے کہ ہمارے لئے اس پہ ممکنہ اٹیک بڑا مشکل تھا کیونکہ آپ کو تقریباً پانچ سو تین سو فٹ تک آنا پڑتا ہے اٹیک جائنے کے لئے این اس وقت میں نے ارادہ کیا ایک دسپر آف دا مومنٹ کہ ایم سب میک ایک اٹیک ایسی ہمیں اجازت نہیں تھی وہ اٹیک میں نے کیا میں نے کہا ایم پولنگ فر اٹھر اٹیک ہمارا لیڈر وہ مجھ پہ چیخا کمان گھنی کمان ایکزٹ لیکن اس وقت میں نے ارادہ کیا تھا اور میں نے اٹیک کے لئے پول اپ کیا تھا اوپر سے تواب صاحب چیخے کہ نمبر ایٹ ایکزٹ لیکن سرہ میکنگ دس اٹیک اس کے چیخ میں چلانے کے باوجود اللہ کا نام لے کے میں نے یہ تحیہ کیا تھا کہ اگر میں پشاور نہ پہنچا گو تو میں سرگودہ میں لینڈ کروں گا لیکن یہ جہاز چھوڑنا نہیں ہے وہ اٹیک مارتے وقت اس وقت میں نے میری آنکھیں اسی پہ لگی ہوئی تھی اٹیک مارا سکسیسفل تھا ایکزٹ کیا ایکزٹ کرنے کے بعد مجھے مشکل ابھی وہ پیش آ رہی تھی جس کا میں نے پہلے سے ارادہ اور مجھے پتا تھا کہ میرے پاس پٹرول کم ہوگا جیلم کے قریب سے مجھے اندازہ ہوا کہ اب میں پشاور نہیں پہنچ سکتا اس وقت میں نے خدا سے بہت دعا کی کہ اے اللہ وہاں کام تو کیا وہ کام ہیچ اگر میں اس جہاز کو بچا نہیں سکا اور جب میں یہ دعا کر رہا تھا مجھے جوہر آباد کی فیل نظر آئی سرگودہ کے قریب وہیں سے پھر مجھے پتا تھا کہ سرگودہ کے فیل کہا ہے سرگودہ پہ لینڈ کیا اور اس وقت میرا جہاز بند ہو گیا یعنی فیول ختم ہو گیا فیول ختم ہو گیا جہاز لینڈ کیا ٹرنڈ کیا جہاز بند ہم نے پتان کورٹ پہ بارہ جہاز کلیم کیے جبکہ تواب صاحب نے اوپر سے چودہ جہاز گنوائے لیکن چونکہ میں آخری تھا مجھے اندازہ تھا کہ ہم نے ڈیمیج زیادہ کیا ہے ہم نے کلیم کم کیا ہے اندازن کتنے جہاز کل آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاتا چلوں ایک دفعہ میں افریقہ کے ایک ملک میں پی آئے کے کپتان کی حصیت سے میں جہاز لے کر گیا تھا ایک دوست کے گھر میں مدو تھا اور وہاں ایک انڈین ائر فورس کا سکوان لیڈر بھی مدو تھا بڑا سمارٹ آفسر تھا بات چیت ہونے لگی تو اس نے کہا کہ ادبر صاحب آپ سکسٹی فائی وار میں کہا تھے میں کہا یار میں پشاور میں تھا اس کا نام لے کر آپ کہا تھے کہتے میں پتان کورٹ میں تھا میں نے کہا یار اس کا نام لے کر یہ تو بتا کہ ہم نے جہاز کتنے مارے کہتا یار پھر بھی ہندوستانی تو ہوں یہ نہیں بتاؤں گا میں نے کہا ایک چیز بتا اٹھارہ سے کم تھے یا اٹھارہ سے زیادہ تھے and be honest be honest to yourself and to your conscience کتنے تھے کہ تھے اٹھارہ سے زیادہ تھے تیرا ہے حق کی شہیدہ تیرا ہے حق کی شہیدہ تیرا ہے حق کی شہیدہ وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوایی سلام کرتی ہیں تیرا ہے حق کی شہیدہ لگانے آگ جو آئے تھے آشیاں نے کو وہ شولے اپنے لہو سے بجھا دیئے تم نے بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو سوہاگ کتنے بہاروں کے رکھ لیے تم نے تمہیں چمن کی فضائیں سلام کر دے تیرا ہے حق کی شہیدہ چھرے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر توں رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا علی تمہارے شجاعت پہ جھومتے ہوں گے حسین پاک نے شاد یہ کیا ہوگا تمہیں خدا کی رضائیں سلام کر دے ہیں میرا ہے حق کی شہیدہ موسیقی 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 جناب فاطمہ جگر رسول کے آگے شہید ہو کے قیامہ کو سرخ رو تم نے موسیقی جناب حضرت زینب گواہی دیتی ہے شہید رکھتی ہے بہنوں کی آبرو تم نے موسیقی 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 تمہیں وطن کی ہوایں سلام کرتی ہیں اے راہ حق کے شہیدوں